کیا اندر حصہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا آج تو بھائیوں نے پھر کہانا شروع کر دیا کہ اگر تُو نے وراست میں سے حصہ مانگا تو تیرے لئے ہمارے گھر کے دروازے بند حصہ لینا تو پھر تیرا ساڑھا مرنجون ختم کیوں بھئی جس باپ کی وراست سے تُو لے رہا ہے جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ تیری بہن بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہے اس کی رگوں کے اندر بھی تو وہی خون ہے کہتے جی ہم نے بیٹی کی شادی کی تھی بیٹی کی شادی پہ اخراجات لگائے تھے بیٹی کی اگر شادی کی تھی تعلیم و تربیت کی تھی تو بیٹے کی شادی نہیں کی بیٹے کی شادی پہ اخراجات نہیں کی ہے بیٹے کو کاروبار نہیں ڈال کے دیا بیٹے کو بتیس لاکھ کا ویزہ لے کے یورپ میں نہیں بیجا بیٹے کو بیس لاکھ کا ویزہ لے کے کسی کنٹری میں نہیں بیجا باہر کے ملک میں نہیں بیجا جب بیٹے کے ساتھ یہ سارے جتن کرنے کے باوجود بھی وہ وراثت کے اندر آپ کا حق دار ہے تو حضرات پھر بیٹی بھی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہن ہونے کی وجہ سے وراثت کی حق دار ہے جس قرآن نے بیٹے کا عصہ یہاں پہ بیان کیا ہے اس قرآن نے بیٹی کو بنیاد بناتے ہوئے بیٹے کا عصہ بیان کیا ہے جوسی کم اللہ فی اولادکم لزاکاری مثل حضی الانسیائین اللہ فرماتا ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تمہیں حکم دیتا ہوں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ ایک بیٹے کو یا اللہ کتنا دینا ہے فرمایا دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو کتنا دینا ہے دو بیٹیوں کے برابر اب آپ تو بیٹی کو دیتے ہی نہیں میرے معاشرے میں تو بیٹی کو دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا اللہ نے تو بنیاد ہی اس کو بنایا تھا دو بیٹیوں کے برابر دینا عصہ وہ ملاد والے آقا نے قیامت کے دین اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بتا بیٹی کا حسد دبا کے تو نہیں آیا میرے پاس بہن کا حسد دبا کے تو نہیں آیا بہن کے حسد پر ڈاکہ تو نہیں مار کے آیا اگر اس ملاد والے آقا نے پوچھ لیا اللہ نے فرما دیا تھا میں تو تمہارے اخلاق بہتر کرنے کے لیے آیا تھا میں تو تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا تھا لیکن تو اسی قرآن کو کنڈ کر کے کھڑا ہو گیا اسی قرآن کو پشت کر کے کھڑا ہو گیا اب دیکھیں حضرات ہماری بدحالی دیکھیں بدقسمتی دیکھیں ہمارا نوجوان یہ نہیں کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے صلاحیت ہے اس کے اندر وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اگر انگریزی کی اتنی موٹی کتاب یاد کر سکتا ہے پیپر سے سات دن پہلے وہ پیپروں کی تیاری کرے تو وہ پاس ہو سکتا ہے وہ فیزیکس پڑھ سکتا ہے وہ کمیسٹری پڑھ سکتا ہے وہ کمپیوٹر پڑھ سکتا ہے وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ فرانسیسی پڑھ سکتا ہے وہ جاپانی زبان پڑھ سکتا ہے وہ ہندی زبان پڑھ سکتا ہے تو کیا وہ عربی زبان نہیں پڑھ سکت کیا وجہ ہے کہ میرا بچا میرا جوان آج کا انگریز کی زبان انگریزی تو پڑھ لیتا ہے بول لیتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان عربی زبان پڑھتے ہوئے اسے شرماتی ہے حالانکہ حضور فرماتے عربی سیکھو عربی سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں حضور فرماتے عربی سیکھو عربی سے محبت کرو کیوں اس لیے اہل جہنت کی زبان عربی ہے عربی سیکھو عربی سے محبت کرو اس لیے کہ اس قرآن کی زبان عربی ہے لیکن کیا کرنے ٹائم ہی نہیں ہے مسروفیت ہی بڑی ہے جی ہم بڑے مسروف لوگ ہیں بڑی مسروفیت ہے ہماری جی اچھا اتنی مسروفیت ہے اتنی مسروفیت ہے دو دو گھنٹے موبائل پہ مسروف رہتے ہیں فیس بک کھول لی تو جناب دو گھنٹے گئے ساری رات بھی گئی سارا دن بھی گیا لگے ہیں تو بس لگے ہیں لگے رہو بھئی لگے رہو اچھا کام ہے اچھے مسروفیت دے دی آپ کے آت میں آپ لگیں اسی پہ ماں رو رہی ہے باپ رو رہا ہے بیٹا میرے پاس بھی بیٹھ چاہ دو منٹ کے لیے میں ترہا بڑا باپ ہوں میں تری بڑی ماں ہوں تجھے پالا میں نے پوسہ ہے لیکن بیٹا صاحب جناب موبائل لے کے بیٹھے ہیں یہ کیوں ہے یہ ماں باپ کے شکوے کیوں ہیں یہ صاحب اس لیے ہیں کہ سارا قصور اولاد کا بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ قصور تو ماں پیوں کا بھی ہے کچھ نہ کچھ قصور تو ماں پیوں کا بھی ہے یہ اولادیں ہم سے اگر دور ہیں سارے بچے آپ کو اپنے کمروں میں جناب موبائل لے کے بیٹھے ہوئے باپے دی منجی برانڈے میں امہ دی منجی برانڈے جے باقی سب جناب اسی والے کمروں میں سوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہے اگر بتایا ہوتا اپنی اولاد کو کہ پتر جتنا مرضی بڑا بن جا یہاں پہ مرضی چلا جا تو نے اگر جنت لینی ہے تو ماں کے بیروں میں آنا پڑے گا تو اگر جاننا چاہتا ہے میری جنت یہاں پہ ہے تو ماں کے بیروں میں بیٹھنا پڑے گا تو اگر جاننا چاہتا ہے کہ عرش کا مالک میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے حضرات ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں غلافہ کعبہ بھی پکڑ کے آپ بیٹھے رہیں گے اور پوچھیں گے رب سے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے جواب ملے گا مجھ سے نہ پوچھ واپس سلاج آپ نے گھر میں اپنے ابے سے پوچھ اگر اببہ تجھ سے راضی ہے تو میں عرش کا مالک بھی تجھ سے راضی ہوں اگر اببہ راضی نہیں ہے تو پھر میں بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں اس لیے کہ اللہ کی رضا باب کی رضا کے اندر ہے یہ میرے نبی کا فرما رب کی رضا باب کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی باب کی ناراضگی کے اندر ہے قصور تو ہے نا ہمارا ہم نے اپنی اولاد کو اگر بتایا ہوتا یہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائی ہوتی تو آج کیوں جاتا ہمارا بچہ دور آج ہم سے دور کیوں ہوتا آج اگر ہم نے اس کا رشتہ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ مضبوط کیا ہوتا تو پھر ہمارا بچہ کیوں دور جاتا ہم سے آپ اس کو مسجد سے دور نہیں کر رہے آپ اس کو مدرسے سے دور نہیں کر رہے آپ اس کو اپنے آپ سے دور کر رہے اپنے آپ سے دور کر رہے اس لیے کہ جو پچہ مسجد مدرسے سے دور رہے گا یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے بھائی یہ زندگی چھوڑ دی ہم نے یہ دنیا چھوڑ دی ہے ہم نے اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں جانا ہے ہم نے اس اگلی دنیا کے لیے بھی کوئی پیاری ہے کی نہیں ہے اس اگلی دنیا کے لیے سب سے بڑا فرمایا جو آپ پیچھے چھوڑ کے جاتے وہ آپ کی اولاد ہے اس لیے کہ آپ قبر میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہو پیچھے میرے لیے دعا مانگنے والا کوئی ہو میرے لیے دعا مانگنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے او یار قبر پہ آ کے دعا مانگے مصروفیت کا دور ہے قبر میں بھی کوئی نہیں جاتا اب تو دس محرم کی دس محرم دابڑا پھڑے آکے ہی بھڑی بالٹی بھڑی کتہ چلے تھی اب ماجی ری کبرچے مٹی پان چلے اب ماجی ری کبرچے مٹی پان چلے کیوں بھئی کیا ضرورت پڑ کے مٹی پانے کے رہن دے پورا سال نہیں گیا تو اب کیا لینے جا رہا ہے اور نہیں جی لوکی کی کہان گے کہ اب بھی ری کبرچے جاندہ ہی نہیں کیوں بھئی صرف دس محرم ہی جانے کے لیے اور وہاں پہ جاں گے مٹی بھا کے پانے میں ترونکہ لانے کے تازی کر کے آیا رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی چار آیتیں پھر بھی نہیں پڑھ دیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا چلو یار 겨ی سورہ یاسین بندہ پڑھ دیتا ہے صورت فاتحہ پڑھ دیتا ہے صورت اخلاlad پڑھ دیتا نہیں کیوں کیوں اس لیے کہ ہماری ترجیات کے اندر یہ چیز شامل ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا ایسے بھی کرنا ہے قبرستان میں آ کے اپنے بابے کی قبر پہ آ کے ایسے بھی کرنا ہے اس لیے کہ کبھی ہم اپنے بچے کو لے کے قبرستان گئی نہیں ہے اس کے دادے کی قبر پر اس لیے کہ ہمیں خود نہیں پتا آپ نے اببے کی قبر کا بچے کو کیسے بتائیں گے کہ بیٹا یہ تیرے دادے کی قبر ہے ہم تو خود بھول کے کہ دادی کہاں ہے دادا کہاں ہے نانی کہاں ہے نانا کہاں جب ہم خود بھول کے تو کیا آپ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو بڑے مصروفیت کے دور کے اندر ہے جو بڑا مصروف ہے وہ آپ کی قبر کو یاد رکھے گا نہیں جی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کہ اس مصروفیت کے دور کے اندر جب اس کے پاس مسجد جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کو اس کا رب بلا رہا ہے ہی آل الصلاح اور دن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پورے پانچ بار اسے بلا رہا ہے ہی آل الصلاح آجا میرے بندے آجا مسجد کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں یہ کس کے نام کا آواز ہے اللہ اکبر یہ کس کے نام کا آواز ہے حضرت مولا علی جب اعزان ہوتی تھی تو آپ کا جسم آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جسم پہ کپ کپی تاری لگزش تاری ہو جاتی تھی آپ کے جسم پہ راشہ تاری ہو جاتا تھا اور ہمیں ہمیں پھروائی کوئی کہ پیغام کتنی بڑی کتنی عظیم 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 آ رہا بلاوہ کتنی عظیم مسجدی سے آ رہا ہے ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ بس سال کے بعد ایک محفل کروا اور عاشق ہونے کا سیٹیفکیٹ لے لو اللہ اللہ خیر سال کے بعد ایک محفل کروا لی پورا سال مسجد سے آوازہ آتا رہا اوہ محفل ملاد بنانے والو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن جواب آتا ہے کہ جی میں مسروف ہی بڑا مسروفیت ہی بڑی ہے مسروفیت بڑی ہے صبح فجر کے وقت آواز آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی میں تو سویا ہوں اب گھوم جائے اتنی صبح صویرے اٹھ کے جناب اب تو پانچ بجے سوا پانچ بجے نماز فجر ہوتی پانچ پچیس پہ پانچ بیس پہ نماز فجر ہوتی کوئی نہیں دی سوا چھے بجے تک سورج نکلنا ہے تو میں اٹھ کے پڑھ لوں چھے بجے پڑھ لوں گا میں پونے چھے پڑھ لوں گا زہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو جوان جناب ٹیلی ویئن کے سامنے اب تو ورلڈ کپ شروع ہو گیا اب ٹیلی ویئن کے سامنے میچ شروع ہونے سے لے کر آخر تک سات آٹھ گھنٹے کا جو ٹائم ہے میچ دیکھنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے لیکن مسجد سے آواز آئی زہر کی آواز آئی اثر کی آواز آئی مغرب کی آواز آئی ٹائم نہیں ہے اب ریدی کی بیٹنگ نہ ختم ہو جائے کیوں وہ بابر آزم کی بیٹنگ نہ ختم ہو جائے کہیں وہ اُگزہ ہو جائے کہیں چھکا نہ پڑ جائے کہیں ہم میچ نہ ہار جائے تو میعاں تیرے کھڑے ہونے سے اگر میچ جیتے جاتے تو پھر تو کھڑا ہی رہے جو ورل کپ کا جو مینا ڈیٹھ مینا تو کھڑا ہی رہے تاکہ ورل کپ تو جیت جائے تاکہ ورل کپ تو آپ کو مل جائے ایک ورل کپ لے آئے اتنا سا نہیں آئے ہم دوجہ بھی لے لو ایک باندھوے والا گلے پڑا ہے بس ایک اگلا ورل کپ بھی لے لو تو حضرات میں آپ سے بھی وہی بات کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ کا بہت بڑا احسان بن کر آسمان دنیا کے نیچے اس کائنات پر اگر اللہ کا سب سے بڑا کوئی احسان ہے تو وہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم ہے بلکہ آسمان دنیا سے نیچے کیا آسمان دنیا سے اوپر بھی نبی کریم علیہ السلام کی آمد یہ سب سے بڑا انام لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھئے حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے حضور بولے ہوئوں کو راہ دکھانے آئے تھے نبی کریم علیہ السلام بٹھ کے ہوئوں کو سراتِ مستقیم پر چلانے آئے تھے نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھانے قرآن سکھانے قرآن زمجانے کے لئے آئے تھے اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حضور کے آنے کا جو مقصد تھا اس کو کتنا پڑا کیا ہم نے اس قرآن کو کتنا پڑا اگر پڑا ہے آپ پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے آپ مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں میں آپ کے بارے میں حسنظن رکھتا ہوں کہ چلو آپ پڑھتے ہوں گے لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے پھر سوچنے کی ضرورت ہے پھر سمجھنے کی ضرورت ہے آج وقت ہے آج معزن بلاتا ہے آپ کو آپ سنتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے محلت ہے آپ چلے جائیں ورنہ پھر بڑی دیر ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں بات کسی اور طرف چلی جائے گی پھر آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ایک بار دنیا میں بیج دے ایک بار صرف ایک بار دنیا میں بیج دے دوبارہ اب کیا کرے گا اللہ پوچھے گا وہ ایک قبرستان کے اندر تدفین ہو رہی تھی ایک بزرگ وہاں سے سادہ سا بزرگ بابا وہاں سے گگرا لوگ تدفین کر رہے تھے نوجوان تھے وہ قبر میں مٹی شٹی ڈال کے دعا مانگ رہے تھے تو اس بزرگ نے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ لوگوں بتاؤ اگر یہ مرنے والا جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے توجہ رکھیں اگر یہ مرنے والا جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا کہا کہ یہ یہ کرے گا یہ اللہ کی عبادت کرے گا یہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں کرے گا یہ نمازیں پڑے گا یہ روزے روز کرو کر دے گا یہ توبہ استغفار کرے گا کہا اچھا پکی بات ہے یہی کرے گا کہا جی بالکل پکی بات ہے اس نے تو آپ قبر بھی دیکھ لی ہے یہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرے گا کہا اچھا چلو سمجھ لو یہ نہیں مرا تھا تم مرے ہو تم بھی تو قبرستان میں آئے تم نے بھی تو قبر دیکھی ہے صرف اسی نے تو نہیں دیکھی تم نے بھی تو دیکھی تم بھی تو کبرستان میں آئے اوہ سمجھو یہ نہیں مرا تم مرے تھے اور اللہ نے تمہیں دوبارہ موقع دے دیا ہے سمجھو تم مرے تھے تمہارا اعلان ہوا تھا اللہ نے تمہیں دوبارہ موقع دے دیا اب آجاؤ مسجد کی طرف اب لگ جاؤ اس قرآن کے ساتھ اب لگ جاؤ اس رب کے فرمان کے ساتھ اب لگ جاؤ اب آجاؤ اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بڑی دیر ہو جائے وہ پنجابی میں کہتا ہے بلے ہم بیرانہ آجے ککھ نہیں گیا ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آجے کچھ نہیں جب وگڑیا ادھر سے سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی تو پھر تو پھر سب کچھ وگڑ جائے گا پھر اس ٹیج پہ آ جائیں گے کہ کہا لرسول یاربی اِنَّا قَوْمِتَّخَذُو حَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑا یہ درد دل تھا یہ ملاد کا پیغام سمجھ لیں اس کو آپ حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے مقصد کیا تھا حضور کی آنے کا میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کہ سمجھا سکوں اپنے انداز میں انداز بیان گرچ شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات اللہ کرے یہ باتیں مجھ پہ بھی اثر کر جائیں آپ پہ بھی اثر کر جائیں ہم قرآن کے ساتھ لگ جائیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ لگ جائیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے اس محفل ملاد کی برکت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچی سچی غلامی نصیب فرمائے اللہ تعالی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ملاد کی برکت سے اہل خانہ کو برکتیں عطا فرمایا بلا شبہ جس گھر کے اندر ملاد منایا جاتا ہے علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا اور بھی کئی بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ملاد منایا جائے اللہ تعالیٰ پورا سال اس گھر پہ ملاد کی برکتیں اترتی رہتی ہیں پورا سال تک اس گھر کی اندر ملاد کی برکتیں رہتی ہیں یہ خوش قسمت لوگ ہیں حافظ شان صاحب اور یہ ملک صاحب اور ان کی پوری فیملی انہوں نے نبی قیمہ علیہ السلام کے ملاد کی محفل سجائی اللہ کرے کہ یہ ملاد کی محفل انہوں نے سجائی ہے وہ ملاد والا آپ کا ان کے سینوں کو بھی سجا دے ان کے سینوں کو اپنی محبت سے مدینہ بنا دے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمين